بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل کوٹ مارشل کی خبریں ڈیل کی افواہیں بہت ساری باتوں کے بیچ میں جو شکوک و شبہات ہیں اگر عمران خان بول کے خود ختم کر دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی آج پاکسن تحریک انصاف نے لندن کے اندر ایک بڑا محسر قسم کا احتجاج کیا ہے اور یہ احتجاج ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر تھا جو برطانوی وزیر آزم کی سرکاری رہائش گاہ ہے اور اس احتجاج کے باہر ہم نے دیکھا کہ پورے برطانیہ سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اکٹھے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل وہاں پہ موجود تھے شہریار آفریدی موجود تھے زلفی بخاری موجود تھے ازر مشوانی موجود تھے سابزادہ جنگیر جو عمران خان کے دوست چیکو ہیں وہ بھی موجود تھے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ عمران خان کی رہائی کو لے کے اور جو منڈیٹ کے حوالے سے باتیں ہیں وہ تو ہوئی ہوئی جس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور میچ کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اگر کسی کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف پیچھے اٹھے گی تو وہ دکھائی نہیں دے رہا اب یہاں پہ ایک اور بات کہ عمران خان نے جو فیصل چوری صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا تھا وہ یہی تھا کہ میرے کارکنان کو بتا دیں کہ آپ کا لیڈر ڈٹا ہوا ہے اور اگر لیڈر ڈٹا ہوا ہے تو کارکنان بھی ڈٹ چاہیں اب اس کے اوپر آج ایک عمران خان کے افیشر ٹویٹر ہینڈل سے تین تاریخ کو ایک ٹویٹ ہوتا ہے وہ ٹویٹ عمران خان کی مرضی سے ہوگا اور انہوں نے جو کہا ہوگا وہی لکھا گیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ بہران جب بڑھتا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میڈیا سمیت پارلیمنٹ پروینچل اسیمبلیز اور سرکوں کی اوپر بس ایک ہی مطالبہ کیا جائے اور وہ تین نکات عمران خان نے بتائے ہیں یعنی عمران خان کے مطابق تین چیزیں ہیں ملک کے اندر قانون کی عملداری رول آف لاؤ قائم کیا جائے تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ہمارا چوری کیا گیا مینڈٹ واپس کیا جائے اور ساتھی یہ کہا کہ ان کے مطابق ہم جو ہماری قانونی مطالبات ہیں ان سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ باتیں تحریک انصاف ظاہرہ کھل کے کر بھی رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے مخالفین نواز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب مہنگائی کم ہو رہی ہے دیکھیں ترقیات سکیمیں آ رہی ہیں موشی جو آشاریے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں ملک دوبارہ ٹریک پر واپس آ رہا ہے اور جو شہباش شریف ہے وہ وفاق کے اندر اور مریم نواز پنجاب کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہے ادھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ ائر پنجاب کی باتیں کرتے ہیں ائر لائن خریدنے کی باتیں کرتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز سے لائیں تو وہ بہترین ہو سکتا ہے لیکن پنجاب کی جو سینئر صوبائی منسٹر ہیں مریم اورنگزے وہ کہتے ہیں یہ حکومت پنجاب پیا یہ نہیں خرید رہی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو بھائی اگر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو نواز شریف کو جھوٹی خبر پھیلانے کی بات کرے ہم جیسے غریب مارے صحافیوں کے اوپر تو آپ ف ای آر کروا لیتے ہیں سب لوگ اور ہمارا جرم لوگوں تاں حقائق پہنچانا ہے اور الزام لگتا ہے ہم نے پراپوگنڈا کیا ہے ہم نے فیک نیوز پھیلائی ہے تو بھائی یہ نواز شریف کے اوپر کرے پھر فیک نیوز تو وہ دے رہے ہیں اگر آپ نہیں خرید رہے تو اس سب کے بیچ میں میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرے اور گھبرائے بھی ہوئے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ تو اپنی اونی ڈیمانڈز کے اوپر قائم ہے اب کل اطلاعات ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اور اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ جو سپریم کورڈ کے ججز کی تعداد کے حوالے سے قانون سازی کے منظوری دی جائے گی جو قائمہ کمیٹی برائے انصاف نے اس کی منظوری دی تھی تو اس کے بعد یہ بل لے کے آئیں گے اور پچیس یہ کہتے ہیں جب ججز ہوں گے مقصد یہی ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو جائے اگر پہلے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوئی ہے تو میرا نیخ خیال کے آگے بھی چیزیں مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب امپورٹنٹ خبر کیا ہے جو جسٹس گل لسن اور انجزیب والی ہے آپ جانتے ہیں کہ امران خان کا ایک جو زمانت والا کیس ہے وہ لگا ہوا ہے جسٹس گل لسن اور انجزیب کے پاس اور انہوں نے پہلی درخواست کے اوپر جو اترازات تھے وہ دور کیے اور اترازات دور کرنے کے بعد اس کیس کی جو سماعت ہے وہ چار تحریک کو سماعت کے لیے مقرر کیا تو کل جسٹس گل لسن اور انجزیب کے عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے اور پاکسن تحریک انصاف نے اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت پر اپنے جو تمام پاریمنٹیرینز ہیں ان کو پہنچنے کی ہدایت کی ہے کہ آپ پہنچیں امران خان سے ایک جیتی کا اظہار کریں اور ظاہرہ سٹنٹ پی شوکی جائے گی تو امید ہے کہ تحریک انصاف کو یہاں سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے دوسری طرح تحریک انصاف انتظار پنجو تھا والے معاملے کیوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹرنی جنرل جو انور جو اٹرنی جنرل ہیں عثمان ان کو گرفتار کیا جائے اور نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کے تفتیش کی جائے کیونکہ انہوں نے ان کا کہ عامر فاروق صاحب کی حضرت میں کھڑے ہو کہا تھا چوبیس گھنٹوں میں آ جائیں گے اور وہ چوبیس گھنٹوں میں آ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو ان کو اغواہ پر آئے تاوان ہوا تھا تو یہ اغواہ کاروں کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ شوکت بسرہ نے ٹی وی کو پر ڈیمانڈ کی ہے میرے خیال ہے کہ یہ معاملہ اور تلخی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیر ہے اور اس کے اوپر ایک رد مل بھی انتظار پنجھو تھا والے معاملے کے اوپر آیا اور اکراس تھی بورڈ آیا تحریک انصاف کیا تحریک انصاف کے مخالفین نے بھی اس کے اوپر کیا اچھا اسلام بات میں ملاقاتوں کے حوالے سے جیس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل ایک تو کابینہ بیٹھے گی اور پیپس پارٹی اور نون لکھ تو چلیں کری رہے ہیں آج ایک اہم معاملہ ہوا اور مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن ہیں بریشتر گوھر ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان کی چچی کی وفات کی اوپر ان کے ہاں تازیت کی دعائے مغفرت کی اور یہ ایک جیسچر بھی ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ اب چیزیں تحریک انصاف اور مولانا کے درمیان ذرا بہتر ہو رہی ہیں اسی کے پر فواد چوری کا ٹویٹ پی آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرمان کا گوھر خان کے گھر جانا ان کی سیاسی اتحاد کی طرف مصبت سوچ کا اظہار ہے کامران مرتضی اس زمن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بڑا اپوزشن اتحاد ہی اس فستائیت اور بربریت کو شکست دے سکتا ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اتحاد کی جانب جانا چاہئے اور آپ اتحاد میں جائیں گے تو آپ کا وزن بڑے گا اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی حقیقت ہے پاکستان کی سیاسی اور مولانا صاحب ایک بڑی حقیقت ہے ان کے ساتھ ان کا سپورٹر ہے ووٹ بینک ہے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی وہ اگر جو احتجاجی تحریک چلتی تھی اگر اس میں دیکھا جائے تو سٹریٹ پاور مولانا صاحب کی تھی اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کردار زیرو تھا تو میرا خیال ہے وہ اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ کو کئی محاذوں کے اوپر کرنا پڑتا ہے مثلا ایک محاذ یہ بھی ہے کہ عمران خان کے جو پیغامات نہیں چل رہے ٹی بی کے اوپر یا اخبارات کے اوپر کوریج نہیں دی جاری تو جو ان کے وکیل ہیں فیصل چورج صاحب انہوں نے اس حوالے سے جو میڈیا کی کنسرننگ بوڈیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے مثال کے طور کے اوپر سی پی اینی کے ساتھ انہوں نے کہا اور یہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ عبام اس سلسلے میں کہ آپ جو ہے عمران خان کو کوریج دیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک محاذ کے اوپر نہیں ہوگا یہ آپ کو مختلف محاذوں کے اوپر مسلسل کرنا پڑے گا دو باتیں اور ہیں خیبر پختونخواہ سے جڑی ہوئی ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جج ہمایو دلاور کو لے کے خیبر پختونخواہ کا جو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ چیزیں کر رہا تھا لیکن اس کے اوپر پھر کچھ چیزیں ہوئیں تو فیصل عمین گرنہ پور جو ہے عمین گرنہ پور کے بھائی ان کے مطابق جو ہے جج ہمایو دلاور کو لے کے جو چیزیں ہو رہی تھیں اس حوالے سے جو اسسنٹ ڈریکٹر ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ کے ان کو ایف آئی اے نے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے اور ان کا جرم یہ بتایا گیا ہے عدالت کے ہاتھے سے ایڈیشنل ڈریکٹر ہے یہ ایڈمن عمر صدیق ان کا نام ہے اور انہوں نے کہا کہ جج ہمایو دلاور کے مطلق چیزیں وہ منظر عام پہ لے کے آئے ہیں تو اس کی سزا انہیں دی جا رہی ہے نمبر ٹو آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر جو چیزیں ہوئی تھی تو اس پہ پراپرٹی کا نقصان تو پہنچا تھا پھر ایک بھرپور عدد عمل خیبر پختونخواہ کی اسیملی سے آیا تو اب اطلاع تھی آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخواہ جو ہاؤس ہے اس کی مرمت کے حوالے سے ایک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا فون اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی غائب ہوئیں اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے فون کا جو ڈیٹا ہے وہ اڑا دیا ہے آپ کو اس میں سے کچھ ملے گا نہیں لیکن میرا ڈیٹا واپس کر دیں اور اس حوالے سے جو الزمات لگاتے ہیں وہ بھی سنگین ہیں وہ بھی عالی عدداروں کی اوپر لگاتے ہیں کہ جو فلان جو شخصیت ہے جو اسلامباد میں پولس کے سربرائی کر رہی ہے وہ میری چیزیں لے کے آ گئی ہیں تو اگر خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ کو یہ فیس کرنا پڑا ہے تو عام آپ سمجھ ہی سکتے ہیں حالات و واقعات یہاں پہ گیا اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ